شریف نے قومی اسیملی تحلیل کرنے کی جو سمری ہے اس پر دستخط کر دیا ہے اور اب اس کو صدر کو بھی ارسال کر دیا گیا ہے وزیراعظم شباز شریف نے قومی اسیملی تحلیل کرنے کی جو سمری ہے اس پر دستخط کر دیا ہے کیونکہ یہ کہا جارہا تھا کہ جناب نو تارک کو رات بارہ بجے اسیملی تحلیل کرنے کی جو سمری ہوگی وہ صدر مملکت کو بھیجوا دی جائے گی سکنیچر کرنے کے بعد اور اگر صدر صاحب اس پر اس کی منظوری نہیں دیتے ہیں جائے گی ارتالیس گھنٹے سرمونیل ہوتا ہے یہ یہ ایک علامت ہی ہوتا ہے اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ اگر صدر صاحب اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اس کا مسئلہ نہیں ہوتا اگر صدر صاحب کس نیچر نہیں بھی کرتے تب بھی اسیملی تحلیل تصور کی جائے گی وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے اسیملی تحلیل کرنے کی جو سمری ہے اس پر دستہت کر دیئے ہیں اور دستہت کرنے کے بعد جناب انہوں نے صدر کو یہ سمری بجوا دی ہے یعنی اب یہ تصور کیا جائے کہ یہ جو اسیملی ہے یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ تحلیل ہو چکی ہے اگر صدر اس کی منظوری دیتے ہیں تو بہت اچھی بات نہیں بھی دیتے ہیں تو ارتالیس گھنٹے کے اندر یہ اسیملی تحلیل تصور ہی کی جائے گی اور اسی وجہ سے یہ کہا جارہا ہے کیونکہ بارہ تارک کو اسیملی کی مدت پوری ہونی ہے تو تقریباً دو دن پہلے ارتالیس گھنٹے پہلے یہ سمری صدر کو ترسال کی جائے گی کیونکہ صدر صاحب نہیں کرتے ہیں دستخط تو ارتالیس گھنٹے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ تصور کی جائے گی کہ جناب اسیملی تحلیل ہو چکی ہے وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے اسیملی تحلیل کرنے کی جو سمری تھی اس پر دستخط کرنے کے بعد اب یہ صدر صاحب کو ارسال کرتی ہے اب عارف علوی صاحب اس کی اگر منظوری دے دیتے ہیں تو ویلنگوڈ اگر نہیں دیتے ہیں تو ارتالیس گھنٹے کے بعد یہ ویسے بھی تحلیل تصور کی جائے گی تو جناب وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے اب اسیملی تحلیل کرنے کی جو سمری ہے اس پر دستخط کرنے کے بعد یہ صدر کو بھیجوا دی ہے آمیر صاحب سے ذرا اس پر تفسرہ لیتے ہیں آمیر صاحب اب یہ اسیملی تحلیل کرنے کی جو سمری تھی اس پر دستخط کو تو کر دیے گئے سر کیسے دیکھتے ہیں پچھلے کے ڈیر سال یہ شہباز شریف صاحب کے وزیراعظم کی حیثیت سے کس طرح سے عوام اس کو یاد رکھے گی دیکھے عوام بھی یاد رکھے گی جو ہیڈ لائنز ہیں وہ ہیڈ لائن یہ ہے کہ جناب ایک تو عوام کو جو ہے بہت زیادہ افرات زر کا بلچ برداشت کرنا پڑا پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ 38 فیصد 49 فیصد تک گئی افرات زر اور پچھلے برس کا اگر آپ دیکھیں جو گزرا ہے مالی سال اس میں 39 فیصد کے قریب افرات زر تھا ایک تو یہ ہائلائٹ ہوگی دوسری بات یہ ہوگی کہ جو غیر یقینی سیاسی صورتحال وہ بہت لوگوں کے اندر رہی اور میرے خیال میں وہ ابھی تک اسی طرح جاری اور ساری ہے لوگوں کے پاس کہتے ہیں سوالہ زیادہ ہیں پھر وہ لوگ یاد کریں گے کہ جس طرح کی قانون سازی اس اسمبلی نے کی اس اسمبلی نے جو قانون سازی کیسے سب سے میرے خیال میں شرمناک اپیسوڈ تھا وہ یہ تھا کہ جب انہوں نے چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کچھ شقیات کو